سبحان اللہی خلقاً ازواج قلہاً پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں یہ زولوجی کا ایک زبردست مسئلہ ہے ایک سائنسی مسئلہ ہے اور یہ بہت بات میں دریافت ہوا ہے اور قرآن ایک جمعہ سے چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جوڑا نہ ہو گورے کا جوڑا کالا ناٹے کا جوڑا لمبا خوبصورت کا جوڑا بدصورت اسی طریقے سے خیر کا جوڑا شر شر کا جوڑا خیر عورت کا جوڑا مرد مرد کا جوڑا عورت جب دنیا کی کوئی شہ بغیر جوڑے کے نہیں ہے تو اگر دنیا ہے تو اس کا بھی جوڑا ہونا چاہیے اور وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے قانون تجیز سے استدلال فرمایا کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے اور ایک نقطہ اور بتایا کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک مقصد پورا نہیں ہوتا مثلا مرد کا جوڑا عورت ہے اگر مرد عورت سے نہ ملے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو بویا جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا ایسے ہی دنیا اگر اپنے جوڑے آخرت سے نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا دنیا کا اور دنیا بے مقصد اور عباس ٹھہرے گی کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے با مقصد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزیں ملیں اپوزٹ ایک دوسرے سے ملیں مثلا نمک کیسے بنتا ہے اگر سوڈیم اپنا ایک الیکٹران کھو کر کے مصبت روانہ بنتا اور کلورین اپنا ایک الیکٹران پا کر کے منفی روانہ بنتا تو نمک کیسے وجود میں آتا ہے فیزکس پڑھنے والے لیکن مسکر آ رہے ہیں میں نے مبادیات پڑھے ہیں فیزکس کے تو یہاں دیکھا آپ نے نمک کیسے وجود میں آئے اگر یہ سوڈیم ایک خاص تناسف کے ساتھ کلورین سے نہ ملتا تو نمک وجود میں نہیں آتا اور دونوں دوسرے کیا پوزٹ ہیں وہ مصبت روانہ بن گیا ہے منفی روانہ بن گیا وہ مصبت ہے منفی ہے نمک وجود میں آ گیا تو جس طرح سوڈیم اپنا ایک الیکٹران کھو کر کے مصبت روانہ بن گیا اور کلورین اپنا ایک الیکٹران پا کر کے منفی روانہ بن گیا تو نمک وجود میں آ گیا مصبت اور منفی بننے سے اس چیز کا مقصد برا ہو گیا نمک جیسے شئے وجود میں آ گئی تو جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک با مقصد نہیں بنتی ایسے ہی جب ہر چیز کا جوڑا تو دنیا کا جوڑا آخرت اور دنیا اگر آخرت سے نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ دنیا کا ایک جوڑا ہو اور آخرت ہو اور مرنے کے بعد وہاں زندگی ہو اور وہ بھی عبدی زندگی ہو یہ باس باطل موت کیلئے ایک انتہائی حسین دریف خیشن گئی ہے قرآن حکیم میں سبحان اللہ خرق اللہ زواجہ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا میں ہر شیئے کے جوڑے برائیں